لالت پور میں بغیر دولہن کے دولہ بارات لے کر واپس گھر لوٹا دہیج کی مانگ پوری نہیں کرنے کی دولہن اور ان کے پریجنوں دوارہ لگائے گئے آروپ دولہن اپنے پریوار جن اور رشتدار کے ساتھ پولیس شوکی میں بیٹھی پولیس سے لگائی مدد کی گوہار جیسا کہ آپ کو بتاتے چلے کہ لالت پور زلے کے تھانہ جکھورہ میں بانسی چوکی انترگت قصبہ بانزی میں اس سمیہ ہڑکم مجھ گیا جب شادی سما روح کے دوران ور ودھو پکش میں کسی بات کو لے کر ویباد ہو گیا اور ور پکش کے لوگ بغیر شادی کے ہی واپس لوٹ گئے تو وہیں اس پورے پرکرن کو لے کر ودھو پکش کے لوگوں نے بانسی پولیس شوکی پہنچ کر ور پکش کے لوگوں پر گمپی راروپ لگاتے ہو بتایا کہ دہیج میں پانچ لاکھ روپے نگد اور ایک پولسر گاڑی نہیں دینے پر ور پکش کے لوگوں نے کافے ہنگامہ کاتا اور ان کے پریوار ایوام رشتے دار ناتے داروں کے ساتھ مار پیٹ کی جس میں کئی لوگ چوٹل بھی ہوئے جس کو لے کر پیڑت پکش نے پولس سبتت کے گوہار لگائی اور دہیج لوگیوں پر سخت سے سخت کاروائی کی مانگ کی ہے آپ کی پیداری نے کتنے کا ٹھیکہ تھی آئیسا دس ہیار روپے دیکھ کر بھڑک گئے کتنے پیسے مانگ رہے تھے پہنچلا پھر کیا ہوا پھر وہ مار پیٹ کی ہماری پلی بار بار لگوں کو مارا ماجی آگی وہ کٹا لے کے آیا ہمیں ہم کو مارا سادی کرنے کا مطلب سادی کا پریاس آپ لوگوں نے روکنے کا پریاس کیا بھگ گئے بھگ گئے روکے نہیں روکے نہیں سب لوگ بھگ گئے بھرات لے کے آئے ان لوگوں نے مانگ کی ہم نے دس ہزار ہن جلانے ہم نے ٹھیکہ دیا ہے ٹھیکہ کے بعد وہ لوگ گئے بھڑک کے بعد بھولے مار پیٹ کریں ان نے بے مہین سے ڈنڈا لے کے آیا تھا کہ اللہ کوئی سادی نہیں ہوگی کہ اللہ اتتے روپیہ دو پانچ لہ ہم نے کہی ساو ہم نہیں ہیں ہم نے اتتے دے سکتے میں ہم کوئی ایسی ہم سادی کہہ سکتے مانگوالی پھلان میں کیا کیا دیا تھا پچاس ہزار روپے نگا دی پھلسر گاڑی پھلسر پورے کبڑا لپتا پھل بھلوٹ کے نانا میں نے سب دیا اس کے لیے اس نے پھر بھی مار پیٹ گئے یہ تھانا جخورہ کے بانسی چوکی چھتر کا پرکرن ہے جس میں پھلسر بہا سماج کے دو پکٹوں میں شادی کے لیے لڑکی کا رشتہ تیہ ہوا تھا جس میں شادی کی بارات آئی ہوئی تھی جو کنیا پکش ہے ان کی طرف سے ابھی ہمیں آویدن پرابت ہوا ہے تحریر ملی ہے اس تحریر کی انسار جو ور پکش ہے وہ اترکت دہیج کی مانگ کر رہا تھا جس کو لے کر کنیا پکش دینے میں اکشم اپنے کو اسمرت بتایا اس بات کو لے کر دونوں پکشوں میں بیباد ہوا لڑائی جھگڑے ہوئے اور بینا ہی شادی کیے ہی ور پکش واپس لوٹ گیا اس کے سمبند میں تحریر پرابت ہو گئی ہے آگے کی جو سوسنگر دھاراؤں میں ابھیوں پنکرٹ کر اگری تر جو بیدھک کاروائی ہے ملوی رہ جائے للت پور سے منوج جین کی ریپورٹ